جی عزیز آنے مند السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے نئے سفر میں ہمارا یہ نئے سفر کیا جاننے کا سفر ہے عزیز آنے مند ہم اپنے سفر میں مارکٹنگ کو جاننے کی کوشش کریں گے اور مارکٹنگ جو نہ صرف ایک سبجیکٹ ہے بلکہ ایک دنیا کا ذکر ہے ہم اس میں بہت ساری ایسی نئی باتیں سیکھیں گے جن کے بارے میں شاید پہلے آپ نے سن رکھا ہوگا مگر آپ ان کو اس طرح جانتے نہیں ہوں گے اور بہت سی باتیں جنہیں آپ جانتے ہوں گے اور آپ ان کو اور اچھی طرح سے جاننے گے ہمارا یہ سفر تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ ہفتوں پہ مشتمل ہوگا اور ہمارے اس سفر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا آپ مجھ سے بہت سے سوال پوچھیں گے میں آپ سے بہت سے سوال پوچھوں گا آپ کو بہت سے کام کرنے کے لیے کہوں گا آپ بہت سارے کام کریں گے اور پھر آخر میں آپ کے سامنے کچھ نتائج بھی آئیں گے وہ نتائج دو طرح کے ہوں گے ایک اس طرح کا کہ آپ نے کیا سیکھا ہوگا آپ نے کیا جانا ہوگا اور وہ سیکھنا اور وہ جاننا ایسا ہوگا جو آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کی مدد کرے گا اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس مضمون کے اندر اس سبجیکٹ کے اندر اس کورس کے اندر کتنے نمبر اور کون سا گریڈ حاصل کیا ہے تو عزیزہ نے من ہمارا یہ سفر آسان رہے ہمارا یہ سفر خوشگوار رہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں کتاب کھولوں اور اپنے عزیزوں سے گفتگو سبجیکٹ کے مطلق شروع کر دوں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں انہیں اس سفر کے بارے میں کچھ بتاؤں اور ان سے کچھ شیئر کروں کہ ان کو کس قسم کے سفر کا سامنا ہوگا اس سفر کی مشکلات کیا ہوں گی اور اس سفر کا حاصل کیا ہوگا تو آئیے سب سے پہلے تو ہم about the course کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا course principles of marketing جس کا code mgt301 ہے یعنی mgt301 ہے اس کے اندر کون کون سے contents اور کون کون سے مضامین شامل ہوں گے یعنی آپ marketing کی دنیا کے کون کون سے شہروں کا کون کون سے گوشوں کا سفر کریں گے اور آپ کیا کچھ جانیں گے تو ہم ابتدا میں دو باتوں کے بارے میں اپنی discussion کریں گے ایک themes جو کہ contents of the course ہیں اور دوسرا recommended readings دیکھئے جو آپ کا course ہے اس کو ہم نے تقریباً 12 main themes میں divide کیا ہے اور اس کے علاوہ دو themes اور ہوں گے میں نے صرف آپ کو 12 themes اس لئے کہا ہے کہ main themes جو میرے ساتھ آپ کے ہوں گے وہ 12 ہیں اس کے علاوہ بھی دو themes ہوں گے وہ کون سے ہوں گے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا تو عزیز آنے من آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ course جس کو آپ پڑھیں گے میرے ساتھ آپ کا یہ سفر تقریباً 12 منزلوں پر مشتمل ہے آپ کے سفر میں آپ کے اس course میں 12 themes ہیں اور ہر themes کے اندر مختلف ویڈیوز ہیں keep اویڈیوز کسی themes میں ڈس ویڈیوز ہیں keep اور یہ جو ویڈیوز ہیں اس میں کسی ویڈیو کا دورانیاں دو منٹ ہے کسی ویڈیو کا دورانیاں دس منٹ ہے یعنی اگر آپ کو ان تمام themes کے اندر جو ویڈیوز ملیں گی ان کا کم سے کم دورانیاں ایک سے دو منٹ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ دورانیاں دس منٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا عندما just violence زیادہ pending فرور immer possibility for the video biber shooting آپ کی جو ویڈیوز آپ ان تھیمز کے اندر سنیں گے ان کی آست جو دورانیاں ہوگا یعنی ایوریج جو ان کی ڈیوریشن ہوگی وہ تقریباً چاڑے چار یا پانچ منٹ کے قریب ہوگی تو آپ کے کون کون سے بارہ مین تھیمز اور وہ تیروں اور چودوں تھیم جس پر بھی ہم بات کریں گے تو آپ کے جو بارہ تھیمز ہیں آئیے پہلے ہم ایک ایک کر کے ان کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کا تھیم ہے اس کا انوان ہے مارکٹنگ بیسک کونسپس اس تھیم میں آپ کو وہ فانڈیشن اور بنیاد فرہم کی جائے گی جس کو استعمال کر کے آپ مارکٹنگ کی دنیا کا سفر کر سکیں گے آپ کا دوسرا تھیم جو ہے وہ مارکٹنگ انوائرمنٹ سے متعلق ہوگا یعنی مارکٹنگ کے ارد کی دنیا کیا ہے اور مارکٹنگ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوگا تیسرا جو آپ کا تھیم ہے وہ مارکٹنگ سٹیٹیجی سے متعلق ہوگا یعنی مارکٹنگ کس طرح سے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی پیدا کرتی ہے چوتھا جو آپ کا تھیم ہے اس کا تعلق مینجنگ مارکٹنگ انفرمیشن یعنی ہم معلومات کے دور میں رہتے ہیں اور ان معلومات کو مارکٹنگ میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکٹنگ کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جو آپ کا پانچوان تھیم ہے اس کا تعلق آپ کے چاکلٹ ہیرو کنزیومر کے ساتھ ہے یعنی کنزیومر مارکٹس ان بائر بیہیوئر کہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں جو ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں جو انڈ یوزرز ہوتے ہیں ان کا بیہیوئر کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جبکہ جو چھٹا تھیم ہوگا ہمارا وہ بزنس مارکٹس سے متعلق ہوگا ایسے کسٹمرز سے متعلق ہوگا جو چیزیں اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ فردر چیزیں بنانے کے لیے خریدتے ہیں اور ساتھ میں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ کسٹمر ڈریون مارکٹنگ سٹیٹیجی ہوتی کیا ہے اور اس کے اندر کمپنیز اور ارگنیزیشنز کیا کرتی ہیں آٹھ میں نمبر پر ہماری ڈسکیشن داخل ہو جائے گی ایک بہت اہم مرحلے کے اندر جو کہ مرحلہ کہلاتا ہے دیسکیشن آف سپیشلائز پیز فور پیز مارکٹنگ میں آپ کو سکھائے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مارکٹنگ اصل میں ان فور پیز کے گرد گھومیں گی اور ان میں سے یعنی پہلا جو پی ہے وہ پرادکٹ ہے لیکن پرادکٹ کے ساتھ دو اور جڑے ہوئے کانسیپٹس بھی ہم دیکھیں گے اسی تھیم کے اندر پرادکٹس سروسز اینڈ برینڈز اور اسی تھیم کے اندر آپ کو یہ بھی مطارف کروایا جائے گا کہ نئی پرادکٹس کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح سے لانچ کیا جاتا ہے جو ہمارا عزیزان من ناوہ تھیم ہے وہ پرائسنگ اور پرائسنگ سے متعلق ہے یعنی میں نے یہاں پر پرائسنگ اور پرائسنگ دو دفعہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائسنگ کے اسرار و رموز ہیں جو قیمتیں مقرر کرنے کا فن ہے مارکٹنگ کے اندر اس کے بارے میں تفصیلات ہم اپنے اس ناوے تھیم میں پڑھیں گے اور ہمارا دسمہ تھیم جو ہے وہ ہمارے تیسرے پیسے مطلق ہے وہ پروموشن ہے یعنی کس طرح سے مارکٹر اپنی مارکٹ آفرنگ یا اپنی پرائسنگ کو کنزیومر تک پہنچانے سے پہلے کنزیومرز کو الیرٹ کرتے ہیں انفارم کرتے ہیں کنونس کرتے ہیں اپنی پرائسنگ کے بارے میں یہ ہم ساری باتیں پروموشن اپنے دسمہ تھیم میں پڑھیں گے جو ہمارا گیاروہ تھیم ہے اس کا تعلق پلیسمنٹ کے ساتھ ہے لوجسٹکس کے ساتھ ہے یعنی کس طرح سے مارکٹنگ کے لوگ اپنی پرائسنگ کو فیزیکلی اپنے کسٹمرز تک پہنچاتے ہیں اس کی ساری گفتگو ہماری پلیسمنٹ میں ہوگی اور جو ہمارا باروہ موضوع ہوگا جو باروہ تھیم ہے جس میں آپ اور ہر تھیم میں جس طرح میں نے بتایا تھا آپ متعدد ویڈیوز دیکھیں گے اور اس ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو ان تھیمز کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو جو ہمارا باروہ تھیم ہے جہاں پر پرکٹیکلی آپ کا کورس ختم ہو جائے گا وہ سسٹینیبل مارکٹنگ سوشل رسپونسیبلیٹی ان ایتھکس سے متعلق ہے اس کے اندر آپ کو اصل میں یہ بتایا جائے گا کہ مارکٹنگ کرتے وقت یعنی پیسے کماتے وقت اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرتے وقت آپ کو کبھی یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ ایک لارجر سوسائیٹی کا حصہ ہیں اور اس سوسائیٹی سے متعلق آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور آپ کو صرف اپنے آج کا خیال اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ کے دو تھیمز اور ہوں گے دیکھئے وہ آپ کے دو جو دو تھیمز ہوں گے جو ہم سپلیمنٹری تھیمز کہیں گے اس کورس کے اندر ان میں پہلا جو ہمارا تھیم ہوگا وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے متعلق ہوگا یعنی ڈیجیٹل مارکٹنگ سے متعلق کیا مراد ہے یعنی ڈیجیٹل مارکٹنگ سے جو متعلق سے مراد یہ ہے عزیز آنی من کہ جو ڈیجیٹل دنیا یا جو انٹرنیٹ کا دنیا ہے اور انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جو ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے چیزوں کو پرفارم کرنے کے حوالے سے جو نئے کونیکٹنگ پوائنٹس پیدا ہوئے ہیں جو نئے پوائنٹس آف کانٹیکٹس پیدا ہوئے ہیں ان سے مارکٹنگ کے پرنسپلز کو یا مارکٹنگ کی پریکٹسز کو کیا فرق پڑا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ویسے تو چودواں ہو جائے گا ان بارہ کے علاوہ جو آپ کا دوسرا سپلیمنٹری ٹیم ہوگا وہ بنیادی طور پہ آپ کے ان تمام ٹیمز کی بیسیس کے اوپر جو ایکسرسائزز ہیں ان کے اوپر مجتمل ہوگا اور وہ ٹیم احسل میں ان تمام ٹیمز کے اوپر ایکسرسائزز کے ساتھ ڈیل کرے گا اور وہ تمام ایکسرسائزز آپ کو ہر ٹیم کے اندر ملیں گی تو عزیز آنے من مجھے امید ہے کہ اس تعرف سے آپ کو یہ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ مارکٹنگ کو سمجھنے کہ اس سفر میں آپ کی اور میری منزلیں کون کون سی ہوں گی اور ہم کس طرح ان منزلوں کو تہہ کرتے وقت آخر میں جو اپنے اس سفر کا احتتام کر رہے ہوں گے تو کس طرح سے ہم بہت ساری نئی باتوں کو جان چکے ہوں گے آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا اس علم کو استعمال کر کے آپ اپنی سکل بیلڈنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور وہ علم پھر آپ آنے والی زندگی میں اپنے اور دوسروں کا فائدے کے لیے استعمال کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تارفی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی thank you very much